آپ نے مسلم ڈی کے دو دھڑوں مسلم ڈی کاف اور مسلم ڈی نون کے ساتھ پالیمانی سیاست کی آپ کی نظر میں نواز شریف اور چودی شجاعت میں کس کی سربرائی بہتر تھی اور کس میں مشاورت کرنے کا حوصلہ تھا سر چودی شجاعت جو مشاورت میں بہت ماہر ہیں جی اور کنسنسس کے ساتھ جاتے ہیں نواز شریف صاحب بھی مشاورت کرتے ہیں لیکن فیصلہ وہ آخیر میں اپنا خود کرتے ہیں لیکن میں آپ کو دیکھئے مجھے شاید پی ایم ایل این میں میرا بھائی عرون پی ایم ایل این میں ہے میں پی ایم ایل این میں نہیں ہوں لیکن میں ایک آپ کو ادھر ایک انسان ایک سیستان اس ملک میں جس نے ایک ویجن دکھائی ہے پاکستان کے دیکھیں یہ ریل رفارم اس ملک میں ہوا وہ نواز شریف کی پہلے دور میں ہوا تھا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا اگر اس میں کوئی لیڈر ہے جس میں ایک ایک اکنومک ویجن ہے اس ملک کے لئے تو وہ نواز شریف ہے اور اس نے کر کے دکھایا ہے لیکن میرا شاید کوئی مستقبل نہیں ہے نون میں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں باقی پارٹیوں میں بھی ہمیں ایک ویجن پیدا کرنی ہے اور میں نے شروع میں کہایا کہ لیڈر جو ہے وہ عرفان مولا نہیں ہوتا اس کو لوگ اکھٹے دنیا کا کوئی لیڈر یہ پریزیڈ بائیڈن نہیں ہے نہ مستر ٹرمپ ہے کوئی اور ہے یہ کوئی لیڈر اس کو ایکسپورٹیز اکھٹی کرنی پڑتی ہے ہمارے ملک میں یہ بہت لیک کرتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں افتخار ادھر جو قولٹی آف ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوستیوں پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں نہیں دوستیوں پہ تھی دیکھیں احساسیت میں دوستیوں تو چلتی ہیں نیٹ ورکنگ چلتی ہے لیکن صرف وہ نہیں ہونا چاہیے نائنٹین ایٹی ایٹ میں آپ کے والد سابق دی جی آئے ایس آئی جنرل اختب مرحمان جاہو لکھ کے ہمرا تیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے کیا امریکہ نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے سے روکا اور کیا یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی امریکی وقیل آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا دیکھئے اول تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نی جی انفورچنیٹلی ان کے معلوم کرنے کی کیا ہوا وہ تقریباً ناممکن سی بات ہوتی خاص طور جب یہ انٹرنیشنل سطح کی بھی اس میں انوارمنٹ ہو اور آپ نے دیکھا لیاقت علی خان کے اسیسینیشن صاحب شروع ہو جائیں اور اس کے بعد زیادہ اللہ کا میرے والد کی اور سات ستہیسار لوگ شہید ہوئے اس میں اور اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی آج تک ہم اس کی گھرائی میں نہیں پہنچ سکے وہ جو سپیسیفک ایٹی ایٹ کا کریش تھا اس میں ایک امریکی ائر فورس کی ٹیم آئی اور اس نے پاکستان کی ائر فورس کے ساتھ ملکے ایک رپورٹ بنائے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیبوٹیج دی بات میں امریکہ میں کچھ وسپرنگ ہوتی تھی نہیں جی ایکسیڈن تھا لیکن جو ایک واحد رپورٹ بنی اس میں سیبوٹیج قرار دیا گیا اس کو ہاں اب آپ کا سوال کہ روکا دیکھئے ہم نے میں نے اور اجاز الحق نے میں میرے بھائی حارون نے اور اجاز الحق نے کوشش کی امریکہ جا کے ہم نے کہا کہ ہم لوکیٹ کمپنی کو سو کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کا جہاز خراب تھا اور وہ پھر آکے دیفنڈ کریں گے کہ نہیں میرے جہاز کی یہ خرابی نہیں تھی یہ کوئی سیبوٹیج ہوا ہے لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ پاکستان وہ چیز آگے بڑھائی جائے میں صرف اتنا کہوں گا اس کا مطلب ہے یہ مکمل طور پر سیبوٹیج اس میں تو شاکی کوئی نہیں رہی ہے اس میں تو شاکی کوئی نہیں رہی ہے میں پاکستان میں اور حارون اس دن پاکستان میں اتفاقاً گرمی ہیں تھیں کسی کام سے ہم پاکستان میں تھے جی شکر کریں جی ہماری والدہ ورنہ اکیلی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے شہرہ بنیں کیا آئی پی پی آپ کی آخری سیاسی جماعت ہوگی دیکھیں جی آئی پی پی میں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن آئی پی پی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کی ضرورت بنی اور اب دیکھتے ہیں یہ جماعت آگے کیسے چلتی ہے اور اگلے الیکشن میں کیا صورتحال بنتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کھچاؤ سیاسی ہے یہ ختم ہو جائے گا نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں ختم ہوگا کیا وجہ ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان is doomed سیاسی کھچاؤ امریکہ میں بھی ہے برطانیہ میں بھی ہے دنیا کے ہر مورد یہاں پہ رجیب ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط دیکھ دیتے ہو پیسے من دو آپ کہتے ہو کہ جناب ورہا یہ ڈیفالٹ ہو جائے ملک آپ کہتے ہو اس ملک کے تین اسے ہو جائیں یہ جو یہ سیاسی کھچاؤ نہیں ہے یہ ایک لائن کراس کرنے والی بات ہوتی ہے آپ نے جو ملک میں سرست کرنی ہے وہ ملک کے اندر رکھے ملک کو نقصان نہ پوچھائیں اس میں تو شکی کوئی نہیں سیاسی کھچاؤ ہمیشہ رہے گا وہ کہتے ہیں کی جو کچن ہے سیاسی وہ میشہ ہارٹی ہوتا ہے اس میں گرمی ہی ہوگی سیاسی کھچاؤ ہوگا سیاسی کھچاؤ کے بیچ میں ہی ہم ملک میں بہتری لا سکتے ہیں اور ملکی عوام کی حالت بہتر کر سکتے ہیں کیا آپ نو مائی والے واقعات کو ایک پولٹیکل ایکشن سمجھتے ہیں نہیں دیکھئے اب یہ سوال کے دو پہلے نو مائی والے واقعات ہوئے کس طرح اور اس کے بعد پاورز دیٹ بی کا ری ایکشن کیا تھا یہ دو ایک سپریٹ چیزیں ہیں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جی کہ نو مائی والے واقعات جو ہیں اس میں پاور دیٹ بی کی ایک پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن ہے لیکن آج تک کسی کوٹ آف لاو میں یہ ٹرائے نہیں ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ٹرائے ہونا چاہیے واقعات دیکھیں میں نے اب یقین کریں نو مائی کے بعد میں نے چھے سال عمران خان کے لئے کام کیا میں بڑا ایکٹف تھا جی میں لاہور میں بڑا ایکٹف تھا میں ان کے کور کمیٹی کا میمر تھا میں ان کے الیکشن سیل کا چیئرمن تھا اوکے لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل تھا جی کہ جس طرح جس وجہ کی بنا پہ شہیدوں کے مونیمنٹس کو مسمار کیا گیا تو آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ میرے والد پاکستان کی فوج کے واحد فور سٹار جنرل ہیں جن کے نام کے آگے پاکستان کی فوج شہید لکھتی ہے افیشلی تو میرا جنرل اختر عبد الرمان کے نام کے آگے ہمیشہ پاکستان کی فوج میں شہید کا لفظ استعمال ہوگا اب بہت سے ہمارے ایسے ساتھی تھے فوج میں جن کے لئے بڑا ایمبرسنگ تھا جو ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمارے لئے بڑا ایمبرسنگ ہے کہ ایک فور سٹار شہید کا بیٹا ابھی تر تو میں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوں گا کہ میں نے مجھے کوئی پکڑا نہیں گیا مجھے کوئی جیل نہیں بھیجا گیا میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی میں نے صرف ٹویٹ دی کہ جی میں ڈسکنیک کرتا ہوں اپنے آپ کو اس پارٹی سے اور نومبر میں جا کے میں آزاد لڑنا چاہتا تھا لیکن مجھے مشورہ دیا گیا کہ جی آپ الیکشن سے پہلے آپ آئی پی پی سے لڑ لیں یہ چیزیں یہ چیزیں وقت کے ساتھ تیہ ہوں گی کہ نو مئی کا واقعہ کیوں ہوا کیسے ہوا کون قصور وار تھا اور اس میں کس کا ایکشن صحیح تھا کس کا غلط ہے جو قصور وار تھے ان کو سزا ملنی چاہیے ضرور لازمی لازمی جی کیا آپ مریم نواز کی اس بیان کی حمایت کرتے ہیں کہ سموک کے معاملے میں بھارت سے اس مسئلے میں بات کرنی شاہیے یہ جو کام ادھر ہو رہا ہے کھیتوں میں وہ ادھر بھی تو ہو رہا ہے زیادہ تو ادھر ہو رہا ہے ادھر کم ہے ادھر جو ہم کھیت کو وہ ہارویس کر کے آگ لگا دیتے ہیں وہ زیادہ کام تو بھارت میں ہو رہا ہے جی وہ اسی لئے ان کے اپنے بڑے مسئلے ہیں جی دیلی میں اور اس کے علاوہ بھی ایشیوز ہیں جی جنرل پولوشن جو ایمیشنز ہیں اس کے بھی ایشیوز ہیں لیکن ایک بہت بڑا دیکھیں نے کوئی وجہ ہی ہے یہ صرف موسمی تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لاہور میں سماغ بڑھ جاتی ہے اور باقی ٹائم میں نہیں رہتی there's a reason میں چیف منسٹر کی اس بات سے متفق ہوں